تو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں ٹی وے سپاچی آر ٹی آر بائک کے فرنٹ ڈس بریک کا کپلر ہے کپلر جب جام ورک کرنے لگتا ہے تو اس کنڈیشن میں بائک کا پہیاں جام ہونے لگتا ہے اس کنڈیشن میں اس کے روٹ رنگوں کو پہلے ہمیں باہر نکالنا ہوتا ہے دیکھیں یہ اس کے ٹیسو کے روٹ رنگ دے گئے ہے ٹیسو کے روٹ رنگ کو باہر نکالنے کے بعد اس بریک کے کپلر کو ہمیں پین پیچکس کے ساہیت سے کلیننگ کرنے ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹیسو کے جام ہونے کی پروگلم ہیں وہ سول ہوگی تو چلیے ٹیسو کو کلین کرنے کا طریقہ ہم آپ کو اتاتے ہیں دیکھیں کلیننگ کرنے کے لیے یہ اس کے اندر کے کپلر دیے گئے ہیں ان لٹو کے ہمیں کلیننگ کرنے ہوتی ہے اور اندر کے سائڈ کے کپلر کے ہمیں کلیننگ کرنے ہوگی اور اس کے بعد ٹیسو کے جام ہونے کی پروگلم سول ہوگی تو چلی کلیننگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کی سائڈ کے لٹو دیئے گئے ہیں لٹو کی ہمیں کلیننگ کرنی ہوگی باہر کی سائڈ سے لٹو کی ہمیں کلیننگ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے کی فٹنگ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں کپلر کے اندر کے سائڈ پین پینسکل کی شاہید پسے جہاں پر اس کے روٹ رنگ لگے ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں کلیننگ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کے روٹ رنگوں کو ہمیں اڈجیکٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں لٹو کی جو کلیننگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے ہوتی ہے اس کے بعد آگے کی فٹنگ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں کافی ڈسٹ کپلر کے اندر کے سائڈ جمع ہوئی ہے اس ڈسٹ کو ہمیں کلیننگ کرنا ہوگا دسٹ کو کلیننگ کرنے سے بائک کے ڈسو کے جام ہونے کی پروگلم سول ہوگی اس لئے دسٹ کو کلیننگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پین پیچکس کی سائیتہ سے کافی اچھی طریقے سے ہمیں کلیننگ کرنی ہوتی ہے اور فیول کی سائیتہ سے کپلر کو ہمیں کلیننگ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو کافی ڈسٹ کپلر کے اندر کی سائڈ جمع ہوئی ہے اس ڈسٹ کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے کلیننگ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں کپلر کی کلیننگ کافی اچھی طریقے سے ہو سکی ہے اس کے بعد روڈ رنگ کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے روڈ رنگ ہے روڈ رنگ کو ہمیں کپلر کے اندر کی سائٹ ایڈجیسٹ کرنا ہوگا کپلر کے اندر کی سائٹ روڈ رنگ کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد اس کے لٹو کی ہمیں پٹنگ کرنی ہوتی ہے اس لئے روڈ رنگ کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں روڈ رنگ کے پٹنگ کافت سے بریقے سے آج بھی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ کے روڈ رنگ کو ہمیں ارجائش کرنا ہوگا باریک روڈ رنگ اوپر کی سائٹ دیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر کی سائٹ کا روڈ رنگ دیا گیا ہے روڈ رنگ کو ہمیں اس کے اوپر کی سائٹ ارجائش کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے دوسری سائٹ کے روڈ رنگوں کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے دوسری سائٹ کا روڈ رنگ دیا گیا ہے اس روبرٹرنگ کو ہمیں کپلر کے اندر کی سائٹ ارجائش کرنا ہوگا چار روبرٹرنگ کپلر کے اندر کی سائٹ دیا ہوتے ہیں چار اور روبرٹرنگ کو ہمیں کپلر کے اندر کی سائٹ ارجائش کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے کفٹنگ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر کی سائٹ کا روبرٹرنگ دیا گیا ہے اس روبرٹرنگ کو ہمیں اس کے اوپر کی سائٹ ارجائش کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو سبیرہ وڈرنگو کیفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے اندر کے ساتھ اس کے لٹو کو ہمیں ارجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں لٹو کو ارجیسٹ کرنے کے لیے ان پر کافی ڈسٹ جمیزی ہے اس ڈسٹ کو ہمیں کلین کرنا ہوگا اور اس کے بعد آگے کیفٹنگ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں لٹو کو ہمیں ایک بلیڈ کی صاحب سے ایک کافی سے طریقے سے پلین کرنا ہوتا ہے کیونکہ لٹو کے ہونے کے قارن اس بلیڈ جام ور کرنے لگتا ہے یہ دیکھیں لٹو کے جو پلین ہے وہ کافی سے طریقے سے ہو سکی ہے اس کے بعد کپلر کے اندر کے ساتھ لٹو کو ہمیں ارجیسٹ کرنا ہوگا ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ڈسو کا اویل ہلکا اویل ڈسو بریک کا لٹو کے اوپر کی ساتھ ہمیں لگانا ہوگا اور اس کے بعد کپلر کے اندر کے ساتھ لٹو کو ہمیں ارجیسٹ کرنا ہوتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ڈسٹ کے دوسرے ساتھ کا لٹو دیا گیا ہے اس لٹو کو ہمیں